اسلام علیکم دیکھئے ہم لیڈرشپ پڑھتے ہیں آج کریسمیٹک میں اور ٹرانسفورمیشنل لیڈر میں کیا فرق ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کریسمیٹک زیادہ اچھا ہے کیونکہ کریسمیٹک لیڈر ایسا ہوتا ہے جو دماغوں پہ چھایا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں بس اس کی بات سننی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے اور اس کو علاوہ کسی اور کو لیڈر نہیں مانتے اور اس کی بات کو ہر بات کو مانتے ہیں بس کہتے ہیں کہ بس اس کی بہنے بات سننی ہے تو دیکھتے ہیں اور ٹرانسفورمیشنل لیڈر کیا ہوتا ہے جو انسانوں کو بدل دیتا ہے تو کریسمیٹک بھی بدل سکتا ہے وہ اپنی شاہروں پہ نہ چاہ سکتا ہے جادوگرد جیسا لیڈر ہوتا ہے کریسمیٹک کرشما ہوتا ہے اس کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں ہمیں دونوں کے اندر ڈیفرنس چینجن چینجز اور اورگنیزیشنل اورگنیزیشن کے اندر جو چینجز لاسکتا ہے یہ کریسمیٹک لیڈر اورگنیزشن کے اندر چینج نہیں لاسکتا ہے لیکن یہ جو ٹرانسفورمیشنل لیڈر ہوتا ہے یہ آرگنیزیشنال کی اندر چینج لی آتا ہے جیسے آپی بعدے میں فیلم محبتوں میں شاہرک arrive minimal leader ہوتا ہے عمیت کا pillon کلچر بنائے ہوتا اتنا سخت کلچر بنایا ہوتا ہے شاہرک کرنا بہتا ہے شروع کون تھا؟ ترانسفرمیشنل لیڈر تھا ٹھیک ہے نا اور عمیتہ آپ کی آتا ہے؟ ترانسفرمیشنل لیڈر تھا جو میں پڑھا چکا ہوں آپ کو اور ترانسیمیٹک لیڈر یہ ان چکروں میں نہیں پڑتا ہے ترانسیمیٹک لیڈر زیادہ تر پولٹیکل ہی بہت اچھا ہوتا ہے پولٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ ورک مور پورڈز کیا ہوتا ہے؟ پرسنل بینیفٹس اور امیج بلڈنگ ateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterateraterater ا poss 키 normal اورراعی عید nuestras communication skills وہ تک معلومی اس اس کی بہترین communication یہ اس کی نارمل ہوتی parch 횟 اپنے طرف اٹریکٹ کرنی کی نارمل ہوتی ہے کراسمائٹی جانت ہے کراسمائٹی a اسم کو کسیمٹرجی햇 نہیں., کسیمٹرجیہ را چلا جائے تو اکرینیزیشن ختم ہو جائے گی جبیونکہ اپنےому کو بنام Thtyler نے توِ اس کو کویای براز apoy تو امریندر التي شوئی نہیں باتیں جو بہتا ہے بس آپ سے الیمقرآن الیمقرآن شکریہ باتیں لوگ بن رہے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو چینج کر رہا ہوتا ہے کراسیمیٹک لیڈر بھی لوگوں کو چینج کر دیتا ہے اس کی ایک بات سے لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں اور اس کی بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن یہ کراسیمیٹک لیڈر کے سامنے کوئی آکے کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے کوئی نمبر ٹو بننا نہیں چاہتا ہے اس کا سب اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے گروہ مانتے ہیں تو نمبر ٹو بنتا نہیں جب وہ مر جاتا ہے یا چلا جاتا ہے تو ارگنیزیشن جوتا ہے یتیم ہو جاتی ہے اور ٹرانسفورمیشنل لیڈر ہو جاتا ہے وہ ٹرانسفورم کر جاتا ہے لوگوں کو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چلا بھی جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں لیڈر اہم ہیں میں تو کراسیمیٹک لیڈر کو بہت پسند کرتا ہوں بھٹو صاحب تھے کراسیمیٹک لیڈر تھے دیکھیں بھٹو صاحب کے بعد وہ لیڈرشپ نہیں آئی پیپلز پارٹی میں اسی طرح آپ دیکھیں خمینی صاحب کراسیمیٹک لیڈر تھے اور ٹرانسفورمیشنل بھی تھے انہیں نے پورا ایران کو بدل بھی دیا ان دونوں کوالٹیز تھی ان کے اندر نینسل منڈیلا کراسیمیٹک لیڈر تھے ٹرانسفورمیشنل لیڈر تھے ماتر محمد ٹرانسفورمیشنل لیڈر ہے بہترین قسم کے ٹرانسفورمیشنل لیڈر ہے ماتر محمد تو یہ لیڈرشپ ہے کیڑ ہٹلر کراسیمیٹک لیڈر تھا پوری دنیا اس کے پیچھے اس کے چل پڑی تھی ٹکی نہیں پولین کراسیمیٹک تھا ٹکی نہیں سمجھ میں ہی بات بات یہ نہیں تہن کیو بھرے بچھ ٹیک کیئرس، سلام علیکم